ویلکم بیک ناظرین ناظرین اس وقت غلام مصطفیٰ کھر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں غلام مصطفیٰ کھر صاحب میری آواز آرہی ہے آپ کو جی میری آواز آرہی ہے لیکن آپ میری بات کنے دیکھیں یہ مجھے جو سیل میں جتاں گری سادش لگتی ہے جو جو کر رہی ہے جو کرم فرما ہوں گے جب بھی چاہیں مجھے اور برگر جی ریبتہ صاحب کو ایک دوسرے کے اسلام نے بڑھا کے پروگرام کریں کہ پاکستان کے عام کو خود کرنے کا موقع مجھے پھل تو آپ کسی دن بھی بگریڈر صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں بالکل کسی وقت اور کتنے جتنے ٹائم پر جی صاحب کے مرنی آئے اور یہاں آپ کے مرنی آئے ٹھیک ہے تو پھر ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اس ایشو کو یہی روک کر ہم آگے چلتے ہیں اور پھر مجھے آپ دیکھنے ٹائم بتا دیں اور جہاں آپ کہیں گے میں وہاں آگے بس تو ٹھیک ہے ہم اس یہاں پہ گفتگو کو بگری صاحب آپ راضی ہیں میں اس مناظرے کے لئے ہنڈر پسنٹ راضی ہوں لیکن جو سوال جتنا ہم نے ہاتھ سوال آدھا کیا ہے اس کا مجھے جواب دے دیجئے لیکن باپی باتیں جو ہیں وہ سامنے آمنے ہوں گی غلام مصطفی صاحب راضی ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کیا کہنا چاہرے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ غلام مصطفی صاحب نے کہا ہے کہ میں دو دفعہ جیل میں ان کے پاس منت کرنے کے لئے گیا تھا یہ بالکل جھوٹ ہے میں صرف ایک دفعہ گیا ہوں اور اس وقت گیا ہوں جب جنرل حمید گل ڈیڈی آئی ایس آئی اس وقت میڈم تعمینا اور میں ہم ٹیم گئے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ ان سے پوچھیں کہ میڈم تعمینا کو آئی ایس آئی میں انہوں نے بھیجا تھا سات گھنٹے آئی ایس آئی میں اور میاں صادت پرویز جو ملتان کے پیپل پارٹی کے لیڈر تھے وہ ان کے امراض تھے سات گھنٹے آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر میں میرے ویٹنگ روم میں انہوں نے میرے ساتھ یہ بحث کی اور آرگومنٹ کی اور یہ ثابت کرنے کوشش کی کہ مصطفی خار کو کے اوپر رحم کرنا چاہیے اور ان سے غلطی ہوئی ہے اور ان کو رہا کر دینا چاہیے میں نے سات گھنٹے خموشی سے ان کی آرگومنٹ سننے کے بعد یہ اینانسمنٹ کیا تھا کہ مصطفی خار ٹٹر ہیں اور ان کی رہائی میں میں پارٹی نہیں بنوں گا اور یہ جو الفاظ ہے میرے یہ فیوڈر لارز کتاب میں میڈم تعمینا نے اپنے ہاتھوں سے درج کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر چونکہ اب بات ختم ہو گئی ہے ان کے ساتھ آپ کا حاضرہ بھی ہونا ہے تو اب ہم دوسری اشوی سے بات کر لیتے ہیں جس میں ایک پوائنٹ میں ہوتیانا چاہتا ہوں کہ جو میں ایک دفعہ گیا بھی ہوں تو وہ میں اس کے ساتھ ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے نہیں گیا تھا مجھے یہ آرڈر ملا تھا دیلی آئیے سے حمید گول نے دیا کہ میں میڈم تعمینا کو اپنے ساتھ ملاقات دروا دوں نہیں ان کو ساتھ لے کے جیل میں پہنچوں اور وہ در ایپ جیل میں پہنچیں گے جیل میں میڈ گول اور تعمینا میڈم تعمینا کی ان سے ملاقات ہوگی اور یہ ملاقات نواز شریف سے بلکل سی راز میں رکھی جا رہی ہے بات اور بڑی کانسپیریسی ہے اور وہ کانسپیریسی ہے نائنٹین نائنٹی ٹو کا آپریشن جو متحدہ قومی مومنٹ کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا اس وقت کور کمانڈر تھے جناب نصیر اکتر صاحب اور ٹیپ تھے جناب آسیم جنجوہ صاحب آپ کا گیارہ سالہ تجربہ گیارہ سال سے بزیادہ آئی ایس آئی میں ڈی جی آئی بی آپ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس آپریشن کی پرمیشن وزیر آزم صاحب نے دی تھی یا یہ آپریشن جنرل نصیر اکتر اور آسیم جنجوہ جو اس وقت ٹیپ آبدار میں سٹاپ تھے صرف ان کی یہ اخترار تھی کیا کہیں گے آپ اس آپریشن کے لئے اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف سے کوئی اجازت نہیں لی گئی تھی اور ان کی اجازت کے بغیر یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا یہ ضرور ہے کہ جب یہ آپریشن شروع ہوا اور انکیم نے بھی اپنی آواز اس آپریشن کے خلاف اٹھائی تو اس وقت انہوں نے یہ معاملہ جو ہے اس وقت کے چیف آف آدمی سٹاپ سے ڈسکس کیا اور ڈسکسن کے بعد انہوں نے اس آپریشن کو کنٹینیو کہنے کی غالباً رضا ماندی دے دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سٹیٹمنٹ کے مطابق جو یہ آپریشن ہوا اس میں کور کمانڈر نصیر اختر اور آرمی چیپ نے بغیر وزیر آزم کے جو کہ ایکارڈنگ ٹو لوگ نہیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا لیکن سوال یہ آتا ہے کہ جب وزیر آزم کو یہ پتا چل گیا کیونکہ نواز شریف صاحب کو پتا نہیں چلتا کبھی کارگر نہیں پتا چلتا ہے کبھی نائنٹی ٹو کا آپریشن نہیں پتا چلتا ہے کبھی یہ جیل کی کانسپیرسی نہیں پتا چلتی ہے تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بعد میں جب وزیر آزم کو یہ پتا چل گیا اتنا بڑا آپریشن کیونکہ دنیا کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے اس آپریشن کو روکا اس پر کوئی آرڈر جاری کیا پہلے تو یہ میرے خیال میں نواز شریف صاحب کی سیاسی معصومیت ہے کہ اتنی بڑی چیزوں کی بعض اوقات ان کو علم نہیں ہوتا ٹھیک ہے جیل صاحب سلام علیکم جیل صاحب کیسے خیریت سے ہیں جیل صاحب اس وقت اس پرگرام کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ جب 1992 کا آپریشن متحدہ قومی مومنٹ کے خلاف ہوا تو یہ آپ نے آپریشن اپنی مرضی سے چیپ آف آرمی سٹاپ آصف جنجوہ کی مرضی سے کر دیا وزیر آزم سے آپ نے اپروول نہیں نہیں دیکھیں دی بات دیکھیں بات یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں پہلے یہ آپریشن وہ جنجوہ کے خلاف نہیں تھا یہ کراچی میں تھا اور کراچی میں جو گرمینلز دیول کے خلاف تھا تو پہلی چیز تو میں آپ کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں کہ متحدہ کے خلاف بلکل آپریشن ہم نے لانچ نہیں کیا متحدہ والے ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے اسی طرح سے ان کو ٹریٹ کیا میرے جیو سی جو تھے اس وقت کراچی کے جنرل ملک سلیم انہوں نے حکم دیا ہوا تھا کہ کوئی گولی کراچی شہر میں فائر بھی ہوگی نہ پولیس کرے گی نہ فوج کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے جب ہمارے لوگ دخمی ہوئے متحدہ کے ہم نے فائر بیٹ نہیں کیا اور جنرل سلیم صاحب وہ اس وقت کمانڈر تھے کراچی اوپریشن کے میرا سوال بھی نہیں ہے مصرح صاحب میرا سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اب یہ بتائیے کہ جو بھی وہ اوپریشن ہوا تھا کیا اس کی پرمیشن وزیر آزم سے لی گئی تھی دیکھیں جی باچے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ چین اوپ امان کی پریزیڈنٹ غلام صاحب خان وزیر آزم میاں نواز شریف جنرل حاصب نواز اس کی پرمیشن غلام صاحب خان نے میاں نواز شریف کے سامنے اپنی میٹنگ میں دی تھی جو کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی دیکھیں بات سنیں اس کی جو اجازت تھی اجازت میاں نواز شریف صاحب نے دی میاں نواز شریف صاحب ساری کانفرنسز اٹینٹ کر رہے تھے اور ہر جگہ جا رہے تھے میاں صاحب تو میں کیا سکتا ہوں کہ نہیں ہوئی ہے میاں صاحب پنو آقل چھونی میں تھے میاں صاحب بھی مجود تھے جب جی ایش ٹو میں کانفرنسز ہوئی ہمارے کور کمانڈر بھی تھے سارے جنرل آسد نواز جنرلہ صاحب اکیو وامی صاحب تھے پریزید غلام صاحب صاحب تھے میاں نواز شریف صاحب تھے یہ بات تو کلر ہو گئی آپ نے اسٹیبلش کر دیا ہے اب مجھے بتائیے کہ یہ جنافور کا نقشہ آپ کور کمانڈر سن تھے جنافور کا نقشہ اس کی کیا کہانی ہے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں جنافور کا جو نقشہ جب پیش ہوا تو اس کے دو دن کے بعد یہ اس کو ویڈراؤ کر دیا گیا اس کا اس دو دن کے بعد ویڈراؤ کیا بہر اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے اس کا علم بلکل نہیں تھا ویڈراؤ ہو گیا مجھے اس کا بعد میں بھی بڑا سوز رہا کہ جنافور کا نقشہ سامنے نہیں آنا چاہیے تھا میرا سوال جو نصیر اکتر صاحب میرا سوال کیجئے کیونکہ بریک کا ٹائم ہو رہا میں چاہتا ہوں یہ سوال کہ کیا جنافور کا نقشہ کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہیں تھا ملکل بلکل کوئی علم نہیں تھا آپ کو نہیں آپ کو اور کمانڈر کرا جی آپ کو جنافور کے نقشہ کا کوئی علم نہیں تھا میں خلی پیٹ کر رہا ہوں مجھے بڑا خورس ہوا جب یہ نقشہ مجھے پتا جلا کہ جنافور کا نقشہ آپ کو علم تھا یا نہیں تھا یہ بتائیے مجھے بلکل علم نہیں تھا ناظر صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین ایک چھوٹا دا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پھر بگیڑیر امتحاق سے بات کرتے ہیں کہ نصیر اکتر صاحب کہتے ہیں کہ جنافور کا نقشہ کا ان کو کوئی علم نہیں تھا کوئی علم نہیں تھا کور کمانڈر کراچی انہوں نے کہا کہ